ایک پاک فوج کا جوان ایس ایس جی کمانڈ ایک بازی گر کی ہنگام آخیز جاستہ ٹریننگ کے دوران کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ ہمیں پتھریلی سنگلاخ زمین پر سونا پڑتا تھا اور اس وقت تو پھر بھی ہم آرام دے مچان پر تھے میں سو رہا تھا جبکہ میرے برعکس شیطل جاگتی رہی ایک تو مچان پر لیٹنے کا اس کا پہلا موقع تھا اور دوسرے بدقسمتی سے وہ صرف پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی اور یہ لباس سردی روکنے کے لیے ناکافی تھا یوں بھی سردی کی طویل رات بڑی مشکل سے گزرتی ہے لیکن جس وقت سردی سے بچنے کا انتظام بھی نہ ہو تو پھر سونے پر سوہاگے والی بات ہو جاتی ہے رات کے نو دس بجے ہوں گے جب شیطل کے کپ کپ آنے کی آواز سن کر میں جاگ گیا میں نے کروٹ بدل کر اس سے پوچھا کیا ہوا وہ کپ کپ آتی ہوئی بولی سردی لگ رہے ہیں میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا ادھر سے کوئی کوٹ یا سویٹر وغیرہ پہن لی ہوتی نا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ سردی کا موسم ہے وہ بولی میں جادو گرنی ہوں آپ ہی بتا دیتے میرا تو اس قسم کے حالات سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا اس کے انداز پر مجھے ہنسی آگئی اچھا یہ پہن لو میں نے اپنی چمڑے کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا وہ آہستہ سے بولی آپ کیا پہنیں گے میں ایک لمحہ رکھ کر بولا میں مجھے سردی نہیں لگتی اور اس نے جیکٹ مجھ سے لے کر پہن لی جیکٹ اتارتے ہی مجھے سردی کا احساس ہوا لیکن یہ سردی جتنی زیادہ بھی ہوتی کارگل سے کئی گناہ کم تھی مجھ پر اس سردی کا صرف اتنا اثر ہونا تھا کہ میں سو نہیں سکتا تھا درخت کی گھنی شاخوں نے بھی سردی کے خلاف اچھی خاصی آڑ مہیا کی ہوئی تھی ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر اس خاموشی کو شیطل نہیں توڑا جان ایک بات پوچھوں میں نے کہا پوچھو بولی آپ نے شادی اپنی پسند سے کی تھی یا والدین کی مرضی سے جیکٹ لینے کے بعد قدرتی طور پر وہ مجھے تم سے آپ پکارنے لگی تھی میں مختصرا بولا پسند سے کی تھی ویسے والدین کی بھی یہی مرضی تھی اس نے پوچھا رشتے دار ہے میں نے کہا ہاں چچا کی بیٹی ہے شیطل عجیب معجوسی بھرے لہجے میں بولی کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے کہا پتا نہیں لیکن بات تو پسند کی ہوتی ہے نا مجھے وہ دنیا کی ہر عورت سے پیاری اور خوبصورت لگتی ہے شیطل رشک بھرے لہجے میں بولی بہت خوش قسمت ہے میں نے کہا یہ بھی نہیں پتا کہ خوش قسمت میں ہوں یا وہ بولی ہاں صحیح کہہ رہے ہو اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے میں جواباں خاموش رہا شیطل نے بے خبری میں میری سوچوں کے دھارے کو میرے پیاروں کی جانب موڑ دیا تھا سادیہ کی منموہنی صورت میرے تصور میں درائی شیطل بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی اس جیسی لڑکی اس سے پہلے میری نظروں سے نہیں گزری تھی لیکن اس کے لیے میرے دل میں سوائے ہمدردی کے اور کوئی احساس نہیں تھا وقتی فلرٹ کا میں یوں بھی قائل نہیں تھا عورت ہمیشہ ہر روپ میں میرے لیے قابل احترام رہی ہے اور اس میں میری خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ گنڈا پوروں کی ازلی خو بھی شامل تھی گنڈا پور قوم اپنے دشمن کے لیے جتنی تند خو اور خوخار ہے اتنی ہی دشمن کی عورتوں کے لیے نرم خو اور رہم دل کوئی گنڈا پور کبھی بھی دشمن کی عورت پر ہاتھ اٹھانا گوارہ نہیں کرتا البتہ یہ اور بات ہے کہ غلط فہمی میں کوئی عورت ماری جائے شیطل اگر سادیا سے پہلے میری زندگی میں آئی ہوتی تو شاید میں اس کے سہر انگیز حسن سے نہ بچ پاتا لیکن اب اس کی یا میری بدقسمتی کہ میں پہلے ہی سے کسی کی ظلف کا عصیر تھا مجھے خاموش پا کر وہ مستفسر ہوئی چپ کیوں ہو گئے میں گڑھ بڑھا سا گیا آہم کچھ نہیں وہ مجھے گڑھ بڑھاتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی داسی ارز کر رہی ہے کہ چپ کیوں ہو گئے ہو میں نے کہا مجھے کوئی یادہ گیا تھا وہ مستفسر ہوئی کون بھلا میں نے کہا ماں باپ بیوی بیٹا کوئی ایک ہو تو بتاؤں وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی جان مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتاؤں نہ اپنے گاؤں اپنے شہر اور خاص کر اپنے بارے میں اور میں بے ساختہ اسے اپنے اور سادیا کے بارے میں بتانے لگا اس کے ساتھ گزرے لمحات پھر اپنے ادنان کی باتیں امی ابو اور بھائیوں کی باتیں چودری انور علی اور اس کے بیٹوں سے لڑائی کی وجوہات فوج میں بھرتی اور ٹریننگ کے قصے اور آخر میں اپنے بھگوڑا ہونے کی وجوہات اور راستے کی مشکلات یہاں تک کہ اپنی بات میں نے شیطل کی ملاقات پر ختم کی انڈیا وارد ہونے کے بعد شیطل واحد ہستی تھی جس سے میں نے اپنے تمام حالات بشمول گھریلو پریشانیوں کے بیان کیے تھے وہ سہر زدہ سی لیٹی میری باتوں کو غور سے سنتی رہی درمیان میں اس نے مجھے کسی جگہ پر ٹوکنے کی کوشش نہ کی میری بات ختم ہوتی ہی وہ بولی جان تم نے تو حقیقتن ہنگامو سلبریز جیون گزارا ہے تمہارے مقابلے میں میری کہانی تو بہت مختصر ہے میں موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی پیدائش کے چند سال بعد ہی ماتا پر لوگ صدھار گئیں پتا جی نے اس کے بعد دوسری شادی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی کالیج یونیورسٹی میں دوران تعلیم کافی لڑکوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی مگر میرے رویے سے ان کو موں کی کھانی پڑی انیل بھی ان میں سے ایک تھا اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی ایسے اتار چڑھاؤ نہیں آئے جن کی بابت میں آپ کو کچھ بتلا سکوں میں آہستہ سے بولا ہاں سیٹھوں کی زندگیوں میں کیا نشیب و فراز ہوں گے ان کی زندگی میں تو صرف فراز ہی فراز ہوتے ہیں بولی تمہیں سیٹھوں سے بڑی نفرت ہے میں انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا نہیں یہ تو میں نے حقیقت بیان کی ہے بولی اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو کوئی اور بات کرو میں نے کہا اپنے متعلق تو سب کچھ بتا چکا ہوں اور کیا بات کروں وہ بولی یہ باتیں تو سب کو پتا ہوں گی مجھے آپ اپنی زندگی کے خفیہ گوشوں کے متعلق بتائیں خصوصا اپنے معاشقوں کے متعلق میں نے کہا ہم معاشقے میرا دامن ان خرافات سے پاک ہے بی بی میں نے صرف سادیا کے ساتھ محبت کی ہے وہ میرے بچپن سے لے کر اب تک کی پسند ہے وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی میں کیسی لگتی ہوں لیکن اس کی شرارتی مسکراہت میں بنہا سنجیدگی مجھ سے نہ چھپ سکی اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا لیکن اسے ٹالنے کی خاطر میں بولا شیطل میری ایک بات یاد رکھنا اچھا یا برا لگنے کا دار و مدار ہمیشہ خوبصورتی یا بدصورتی پر منحصر نہیں اسی طرح کسی سے محبت ہو جانے میں بھی صورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیلہ کے متعلق تم نے پڑھا ہوگا کہ وہ عام شکل کی کالی رنگت کی لڑکی تھی لیکن مجنو کے نزدیک وہ پوری دنیا سے پیاری اور دلکش تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری جذبہ ہے وہ کسی کے لیے بھی کسی کے دل میں کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو وقتی پسندیدگی کو محبت کا نام دے دیتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی اپنی جلد بازی پر پچھتاتے رہتے ہیں میرے اپنے مشاہدے میں کئی ایسے جوڑے موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت مول لے کر شادی کی لیکن چند مہینے بھی اکٹھے نہ رہ سکے اور ایک دوسرے سے اکتا کر انہوں نے الہدگی اختیار کر لی میری بات ختم ہوتے ہی وہ مو بنا کر بولی میں بھاشن سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے میں تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولا زندگی کی پرپیچ راہوں پر ملنے والے اس اجنبی کی طرح جس نے اگلے دوراہے پر آپ سے جدہ ہو جانا ہو جواباً وہ خاموش رہی شاید اس کو اپنے گمان کے خلاف سننے کو ملی تھی لیکن میں اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا میرے اندازے کے مطابق رات کے تین یا چار بج رہے تھے یہ اندازہ میں نے ستاروں کو دیکھ کر لگایا تھا کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں مشہور ستاروں سے روش ناس کروایا گیا تھا جس کی بدولت سمت کا برقرار رکھنا اور ٹائم کا اندازہ لگانا میرے لیے آسان ہو گیا تھا ستارہ شناسی یا علم فلکیات ایک بہت بڑا علم ہے ماہرین فلکیات تو آسمان پر موجود ہے ایک ستارے سے واقف ہوتے ہیں لیکن اگر ایک عام آدمی بھی کوشش کرے تو ستاروں کے مطالق اتنا علم آسانی سے حاصل کر سکتا ہے جس سے سمت کی پہچان یا ٹائم کا اندازہ کر سکے زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے ستارے ہمیں حرکت کرتے نظر آتے ہیں ستارے بھی مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں اور جو ستارے سر شام مشرقی افق پر نظر آئیں رات کے تین چار بجے وہ مغربی افق کے نزدیک ڈوبتے نظر آتے ہیں اس وقت بھی میں نے اورائن نامی جھرمٹ اور آسمانی دنیا کے سب سے روشن ستارے سریس کے ذریعے ٹائم کا اندازہ لگایا جو اس وقت جنوب مغرب میں غروب ہونے کو تھے سردی اپنے جوبن پر تھی جنگلی جانوروں کی آوازوں کا ملا جلا شور اور میری سماتوں میں گونج رہا تھا سب سے زیادہ شور گیدڑوں نے مچایا ہوا تھا جو ایک کورس کی صورت میں اپنی بھیانک آواز میں ہو ہو چلا رہے تھے میں نے سونے کی کوشش کی جو ناکام رہی اور میرا ذہن مستقبل کے مطالق لا عمل تیہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور باقی کٹائیں میں اسی ادھڑ بن میں مصروف رہا سفیدہ سہر نمودار ہوتے ہی میں اٹھ بیٹھا شیطل ہلکی غنودگی میں تھی میری جیکٹ پہن کر وہ کافی حد تک سردی سے بچ گئی تھی میں بغیر شور پیدا کیے آہستہ سے نیچے اترا اور اسی درخت کے ساتھ ہلکے ہلکے دوڑ کر اپنے جسم کو گرم کرنے لگا تھوڑی در بعد ہی مجھے شیطل کی آواز سنائی دی وہ مجھے پکار رہی تھی اس کی آنکھ غالباً پرندوں کی چہچہہٹ سے کھلی تھی مسٹر جان تم کہاں ہو میں نے کہا یہیں پر ہوں تم بھی نیچے آ جاؤ تاکہ چلیں بولی میں گر جاؤں گی میں مزاہی انداز میں بولا میں نیچے ہوں کیچ کرلوں گا وہ ہٹ دھرمی سے بولی نہیں تم اوپر آ جاؤ مجبوراً مجھے دوبارہ اوپر چڑنا پڑا میرا سہارا پا کر اس نے حمد کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی اس کے نیچے اترتے ہی میں نے اس سے پوچھا چلیں وہ مستفسر ہوئی کہاں میں نے کہا کہاں کیا مطلب کیا تمہارا ارادہ یہیں زندگی گزارنے کا ہے وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی ہاں میرا مند تو چاہ رہا ہے کہ اپنا تمام جیون یہیں بتا دوں میں نے کہاں ٹھیک ہے تم یہی رہو میں تو چلا اور یہ کہتے ہی میں نے اپنی مطلوبہ سمت قدم بڑھائے وہ میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی واہ میں یہ کب کہہ رہی تھی کہ میں یہاں اکیلے رہنا چاہتے ہوں میں نے درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے نا جس کے ساتھ رہنا ہے اسے بلالو وہ مایوسی سے بولی یہی تو دکھ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بنتا ہے میں اس کی باتوں سے انجان بنتے ہوئے بولا شیطل تمہارے اندازے کے مطابق ہم کس جگہ پر ہیں بولی کچھ نہیں کہہ سکتی میں دلی سے بہت کم باہر نکلے ہوں ہم تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ ایک جھاڑی کے نیچے مجھے خرگوش بیٹھا نظر آیا میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شیطل کو خاموش کروایا اور کوٹ کی جیب سے چھوٹا پسٹول نکال کر نشانہ لیتے ہوئے خرگوش پر فائر کر دیا خرگوش اچھل کر اپنی جگہ پر گرا اور پھڑکنے لگا میں نے جلدی سے پنڈلی کے ساتھ باندھا ہوا خنجر نکالا اور بھاگ کر خرگوش کے نزدیک پہنچا اور اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں پوری ہوتی ہیں اس کے گلے پر خنجر پھیر دیا یہ کام میں کلاشنکوف یا بریٹا پسٹول کے ذریعے بھی کر سکتا تھا مگر اس کا نقصان یہ ہوتا کہ فائر کی آواز دور تک سنائی دیتی اس کے برقس نیلم کے پسٹول کی فائر کی آواز بہت ہلکی تھی اگلے چند منٹ میں میں اس کی کھال اتار رہا تھا شیطل پہلے تو حیرانی سے مجھے یہ سب کچھ کرتا دیکھتی رہی پھر آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آ کر بولی کیا کر رہے ہو اور اس معصوم کو کیوں ہلاک کر دیا میں نے خرگوش کا گوشت علائشوں سے پاک کر کے ایک نزدیکی جھاڑی پر رکھتے ہوئے کہا تم دیکھتی جاؤ اور اٹھ کر اپنے دائیں بائیں موجود خوشک لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا جلد ہی سوکھی لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا امبار اکٹھا کر کے میں نے لائٹر سے آگ سلگائی اور خرگوش کو لمبے پھل والے خنجر میں پھرو کر آگ پر بھوننے لگا یہ لائٹر مجھے ان کے باورچی کی جیب سے ملا تھا جو مفید خیال کرتے ہوئے میں نے رکھ لیا تھا وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے بولی یہ آپ کھائیں گے کیا میں نے کہا تو اور کیا بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں میں گوشت کی استہا انگیز خوشبو اپنے اندر سموتے ہوئے بولا وہ ناک بھون چڑھاتے ہوئے بولی میں نے تو یہ نہیں کھانا چاہے میں بھوک سے مر ہی کیوں نہ جاؤں میں خرگوش کو آگ پر الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تو منت کس نے کی ہے جلد ہی خرگوش بھن کر تیار ہو گیا میں نے خرگوش کی بھنی ہوئی ران سے زور آزمائی کرتے ہوئے کہا آجاؤ ورنہ بعد میں پچھتاتی رہو گی تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور ابھی تک پتہ نہیں مزید کب تک کچھ کھانے کو ملے نہ ملے وہ سر کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولی نہیں میں نے اپنی جیون میں کبھی بھی یہ نہیں کھایا ہمارے دھرم میں ماس کھانا منع ہے میں نے کہا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو دھرم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالنا پڑے گا ویسے بھی ماس خوری سے منع کرنے والے آپ کے بڑے بڑے پجاری خود چھپ کر اس سے لطفندوز ہوتے رہتے ہیں وہ اپنے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی مگر کہیں اسے کھا کر مجھے کچھ ہو نہ جائے اس کے انکار میں درار پڑتی دیکھ کر میں نے پھونی ہوئی ران اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ کھا کر دیکھو اگر اچھی نہ لگے تو مت کھانا اس نے ایک مرتبہ پھر کمزور سا احتجاج کیا نہیں 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 میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا تم کھا کر تو دیکھو اور اس مرتبہ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بھونی ہوئی ران میرے ہاتھ سے لے لی اور آہستہ آہستہ اسے موں کے قریب لے جا کر اپنے اگلے دانتوں سے چھوٹی سی بوٹی لے کر کراہت آمیز انداز میں اسے چبانے لگی بھونے ہوئے گوشت کے لذیذ ذائقے نے زیادہ دیر تک اس کا یہ انداز برقرار نہ رہنے دیا جلد ہی وہ پرشوک انداز میں ران کو جڑ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں ران کو صاف کر کے مزید گوشت کی طلب میں میری جانب دیکھنے لگی میں نے بھی اسے شرمندہ کیے بغیر گوشت کا ایک اور ٹکڑا اس کی جانب بڑھا کر کہا مزیدار ہے نا لو یہ بھی کھاؤ اور اس نے اس بات میں سر ہلا کر وہ ٹکڑا بھی پکڑ لیا تھوڑی دیر بعد ہی ہم پورا خرگوشت چٹ کر گئے تھے میں نے زیادہ تر گوشت شیطل کو کھلانے پر اکتفا کیا کیونکہ وہ کل سے بھوکی تھی اور اس کے بعد بھی نامعلوم کب کوئی چیز کھانے کو ملتی میں خنجر کو صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھتا ہوا بولا چلیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولی چلو اب پانی ڈھونڈتے ہیں میں نے ایک متعین سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا وہ بھی مل جائے گا اتنے زرخیص جنگل میں کوئی ندی تالاب یا نالا وغیرہ ضرور ہوگا فرلانگ بھر چلنے کے بعد میری بات کی تصدیق ہو گئی جب ہم اچانک درختوں کے جھنٹ سے ایک بہتی ندی پر جا نکلے ندی کا پانی نہائیت ہی شفاف تھا لیکن مقدار میں بہت کم تھا البتہ گرمیوں میں یہ ندی ضرور اپنے جوبن پر ہوتی ہوگی ہم نے اپنے ہاتھوں کا اوک بنا کر وہ تھنڈا میٹھا پانی پیا جی بھر کر پانی پی کر میں نے پرزور آواز میں اپنے مالک کا شکر ادا کیا الحمدللہ سردیوں کا سورج پرلطف تمازت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا ہم دونوں ندی کے بہاؤ کے رخ چل پڑے شیطل کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار آئیس ترکھی تھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی شیطل نے یہ کہہ کر جیکٹ اتار کر میرے حوالے کر دی مجھے امید تھی کہ ندی کے کنارے ہمیں کوئی آبادی ضرور مل جاتی اچانک جنگل فائر کی آواز سے گنج اٹھا میں نے شیطل کو بازو سے پکڑا اور جلدی سے ایک جھاڑی کی آڑ میں دبگ گیا جیکٹ کے نیچے لٹکتی کلیشن کوف چند سیکنڈ میں میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکی تھی شیطل حکلاتے ہوئے بولی یہ یہ کون ہے میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیاش دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں ہمیں بہ آسانی سنائی دے رہی تھی اسی لمحے ایک پیدل بھاگتا ہوا شخص درختوں کے جھنٹ سے نمدار ہوا اس کا روخ ہماری جانب تھا مگر ہمارے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایک جھاڑی سے علچ کر گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا اس کے دھونکنی کی طرح چلتے سانس کی آواز ہم دونوں آسانی سے سن رہے تھے چند لمحے بعد ہی گھڑ سوار اسی راستے پر نمدار ہوئے وہ تعداد میں چھے تھے اور تمام کے تمام ہتھیاروں سے مسلح تھے وہ شخص چونکہ راستے میں گرا تھا اس لیے ان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو سکا اور تمام اس کے گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے ہماری سمت موجود سوار اتنا نزدیک تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گھوڑے کو چھو سکتا تھا لیکن تمام کی نظریں چونکہ گرے ہوئے شخص پر مرکوز تھیں اس لیے ہم ان سے چھپے رہ گئے میں نے شیطل کو اشارے سے بتایا کہ وہ اس چھاڑی سے ملہکہ جھاڑی کی طرف کھسکے تاکہ ہم ان سے دور ہو سکیں پرائے پھڑے میں اپنی ٹانگ اڑانا ویسے ہی مجھے پسند نہیں تھا شیطل میرا اشارہ سمجھ گئی اور سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے رینے کے انداز میں دوسری جھاڑی کی طرف بڑھنے لگی مجھے ایک گھڑ سوار کی گرجدار آواز سنائی دی تجھے کہا تھا نا تھاکر رنجیت سنگھ تو بلونت سے نہیں بچ سکتا دیکھ لے آج تو میرے چرنوں میں پڑا ہے مگر گرے ہوئے شخص نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی وہ اپنا سر دونوں بازوں کے درمیان زمین پر ٹیکے پڑا رہا بولنے والا چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور اکڑ کر چلتا ہوا نیچے گرے ہوئے شخص کے قریب پہنچا دوسرے لمحے فٹبال کو کک مارنے کے انداز میں دو ٹھوکریں اس شخص کو رسید کی اور چیختا ہوا بولا اٹھ جا تھاکر اور بلا اپنی پلس نو میں دیکھتا ہوں تجھے کتے کی موت مرنے سے کون بچاتا ہے ٹھوکریں کھا کر گرا ہوا شخص جسے گھڑ سوار تھاکر رنجیت سنگھ کہہ رہا تھا تڑپ کر اٹھ بیٹھا اس کی سانسیں ابھی تک ہمبار نہیں ہوئی تھی شاید وہ بہت دور سے دوڑتا ہوا رہا تھا وہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک کمزور سا شخص تھا اس کے چہرے پر مجھے عجیب قسم کی لاچاری اور بے بسی نظر آئی نامعلوم وہ کس قسم کا ٹھاکر تھا اس کے لباس اور انداز ہر دو طرف سے وہ عام سا شخص نظر آ رہا تھا شاید وہ اپنے سادہ لباس کی وجہ سے ایسا دکھائی دے رہا تھا وہ ہامتا ہوا بولا بلونت اور بلونت کی ٹھوکر کھا کر بغیر اپنی بات پوری کیے وہ پیچھے کی طرف گر پڑا میں نے بھی پورے رام پورے کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی بلونت نہیں تھاکر رنجیت سنگھ کا لہجہ پر اعتماد تھا وہ بولا یہ تیری بھول ہے بلونت تو صرف نہتوں اور کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سمجھتا ہے پرائی بیٹیوں کو رسوا کرنے کو بہادری سمجھتا ہے تو مان یا نہ مان میرے نزدیک تو صرف ہیجڑا ہے ہیجڑا تھاکر کی بات سن کر بلونت نے غصے سے پاگل ہو کر تھاکر پر ٹھوکروں کی بارش کر دی وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے کہے جا رہا تھا تو بھونگتا ہے کتے جا کسی مائی کے لال کو پکڑ کر لیا جو بلونت کا مقابلہ خالی ہاتھ سے کر سکے جا لیا کسی سورما کو تھاکر کوشش کے باوجود اس کی ٹھوکروں سے بچ نہیں پا رہا تھا شیطل کھسکتی ہوئے مجھ سے پندرہ بیس گز دور پہنچ گئی تھی اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی لیکن میرا ذہن اس وقت کہیں اور پہنچا ہوا تھا بلونت کے للکارے اور تھاکر کسیس کیاں میرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی تھی غصے کی شدت سے میری کنپٹیاں چٹکنے لگیں بلونت اور تھاکر کا مکمل معاملہ تو میری سمجھ میں نہ آسکا لیکن اتنا میں سمجھ گیا تھا کہ تھاکر مظلوم اور حق پر تھا اور اس کے برعکس بلونت بدی کا نمائندہ تھا بلونت اور اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھوں میں پرانے زمانے کی سنگل شارٹ رائفلیں تھی جو ہر فائر کے لیے کوک کرنی پڑتی تھی جبکہ میں ایک جدید کلیشن کوف سے مسلح تھا اس کے باوجود ان کو للکار کر ان کے سامنے جانے میں مجھے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اگر میں بے خبری میں ان پر فائر کھولتا تو مشکل تھا کہ ان میں سے کوئی بچ پاتا وہ تمام اس وقت تھاکر رنجیت سنگھ کے تڑپنے کے پرلطف منظر میں کھوئے ہوئے تھے میں نے شیطل کو اشارے سے زمین پر لیٹ جانے کو کہا اور دوسرے لمحے کلیشن کوف کو برست پر سٹ کر کے میں نے گھوڑوں پر بیٹھے ڈاکوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کلیشن کوف کی نال کو اس صورت سے گھمایا ان کے گھوڑے بدک کر دوڑ پڑے تھے بلونت سنگھ ناگہانی افتاد پر ششدر کھڑا تھا کلیشن کوف کی میگزین خالی ہوتے ہی میں نے نئی میگزین لگانے کی بجائے بریٹا نکال لیا بلونت نے رائیفل سیدھا کرنا چاہی مگر تب تک میں لب لبی دبا چکا تھا گولی اس کے پاؤں کے درمیان میں لگی تھی رائیفل پھینک دو ورنہ اگلی گولی کھوپڑی میں لگی گی رائیفل پھینکتے ہوئے اس نے ہاتھ بلند کر دیے تو تم تمہیں بلونت سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا میں متبسم ہوا میں تو ڈر گیا وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا پچتاؤ گے میں اس کے قریب ہوا بزدل کی بڑی نشانی کمزور اور بے بس افراد کو بہادری دکھانا ہے بلونت نے نفرت سے نیچے تھوکا ہتھیار کے بل پر ڈنگے مارنا بھی بہادری نہیں ہے میں نے دانت پیس کر کہا بہادری کا دعوے دار تو تو ہے بھڑوے وہ اعتماد سے بولا پسٹول کا سہارا چھوڑ تجھے بہادری بھی دکھا دیتا ہوں میں نے پسٹول جیب میں ڈالا بلونت کینا توز نظروں سے گھورتا ہوا ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا اس کا انداز بلکل پہلوانوں جیسا تھا ہاتھ یوں پھیلائے تھے جیسے مجھے وہیں دبوچ لے گا میں اتمنان سے کھڑا رہا جو ہی وہ قریب ہوا میری بائیں ٹانگ ہوا میں لہرائی اور ایڑی پوری قوت سے اس کے مو پر پڑی وہ کلہوں کے بل نیچے گرا ہونٹ پھٹ گئے تھے اور سامنے والے دو تین دانت زمین پر آگے رہے تھے وہ خون تھوکتا ہوا دوبارہ اٹھا اس کی آنکھوں میں نفرت کا علاؤ جل رہا تھا مگر بمشکل سیدھا ہو پایا تھا کہ میں نے قدم بڑھا کر بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا وہ لڑکڑایا میں نے دوبارہ اور سہبارہ بھی تھپڑ جڑ دیا تھا اگر چاہتا تو اسے فلفور قتل کر سکتا تھا مگر میرا ارادہ اسے زلیل کرنے کا تھا وہ گھٹنوں کے بل گرا اور وہیں بیٹھ گیا یہ بہادری دکھانے کا کونسا طریقہ ہے میری لات اس کی چھاتی میں لگی اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا وہ ہامتے ہوئے بولا میں ہار مانتا ہوں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے مخصوص انداز میں اس کے گھٹنے پر چوٹ لگائی غلط فہمی ہے تمہاری کڑکڑ کی آواز سے جوڑ نکل گیا تھا اس کی تیز چیخ سے ماحول گونج اٹھا تھا گھٹنے کو تھام کر وہ دوہرا ہو گیا اس کا بدن راشے کے مریض کی طرح کام رہا تھا میں نے چھاتی میں ٹھوکر مار کر اسے پیچھے گرایا اور مضروب گھٹنے پر پاؤں رکھ دیا درد بھری کراہ نکلی اور وہ چلایا میں نے کہا بڑی جلدی بھگوان کی جادہ گئی تھوڑی دیر پہلے تو شیطان کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے میں نے اسے اٹھا کر رنجیت سنگھ کے قدموں میں پھینک دیا ہائے رام تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا مجروب گھٹنے کو پکڑے وہ مسلسل کام رہا تھا مجھے جارہانہ انداز میں بڑھتا دیکھ کر اس نے رنجیت سنگھ کے پاؤں پکڑ لئے تھے مجھے واہی گروہ کے لئے معاف کر دو میں دوبارہ رامپور کا رخ نہیں کروں گا بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں دوبارہ غلط حرکت نہیں کروں گا رنجیت سنگھ کا دل پسیج گیا تھا وہ ملتجی ہوا بیٹا کافی سزا مل گئی ہے پاپی کو اگر ذرا بھی شرم ہوئی تو دوبارہ بری راہ اختیار نہیں کرے گا شرم اس میں کہاں ہے تھاکر جی بچھو کو جتنی بار ڈوبنے سے بچاؤگے دنک ہی کھاؤگے تو بہتر ہے کہ سر کو چل دو میں نے ایک ہاتھ بلونت کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر مخصوص جھٹکا دیا کٹاک کی آواز کے ساتھ گردن ٹوٹ گئی تھی وہ عذیت سے پاؤں جھٹکنے لگا تھاکر نے میرا چہرہ تھام کر ماتھے پر بوسا دیا واہی گروہ تمہیں سکھی رکھے پتر اس وقت شیتل بھی جھاڑی سے نکل آئی آپ ٹھیک تو ہیں نا اس نے فکرمندی دکھائی میں نے اتمنان ظاہر کیا مجھے کیا ہوگا وہ تھاکر رنجیت سنگھ کی طرف متوجہ ہوئی آپ کیسے ہیں وہ بولا واہی گروہ کی کرپا سے اچھا ہوں پتری میں ڈاکووں کے گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی کوشش کے بعد تین گھوڑے ہاتھ میں آ گئے انہیں جھاڑی سے باندھ کر میں تھاکر کی طرف بڑھ گیا مجھے دیکھ کر تھاکر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا آؤ پتر میں نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھاکر چچا بیٹھے رہے وہ مجھے دعائیں دینے لگے اچانک مجھے شیطل سے جان چھڑانے کی تدبیر سوچی تھاکر خیریت سے اسے اپنے باپ تک پہنچا سکتا تھا میں نے کہا چچا تھاکر میں ذرا جلدی میں ہوں کیا آپ چھوٹی سی سہائیتہ کریں گے وہ جلدی سے بولا ایک نہیں دس کام بولو پتر میں نے کہا اسے بخیریت گھر تک پہنچا دیں کیونکہ مجھے فل فور جانا ہے شیطل غصے سے پھٹ پڑی ڈرپوک بزدل مطلبی خودغرض مجھے ایک اجنبی کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو اتنا ہی بوجھ تھی تو گھر سے کیوں بھگایا پیار محبت کے سپنے کیوں دکھائے ساتھ نبھانے کی سوگند کیوں کھائی مانگ بھرنے کے لارے کیوں دیئے منگل ستر پہنانے کا وعدہ کیوں کیا رات بھر گلے سے لگا کر کیوں سوئے اب بیچ منجدھار میں چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں ہو الزامات کی بوچھاڑ سن کر میری سٹی گم ہو گئی میں حیرت سے گنگ اسے گھورتا رہ گیا جانے سے پہلے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ